ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے بیسیکلی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم غلط تارگیٹ گروپ کو ہٹ کر رہے ہیں ہمیں بچوں کو یہ تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں سیکس ایڈوکیشن کے بارے میں ان کے والدین اور اساتذہ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کیا جو ان اسکولوں میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں یا ان بچوں کے والدین ہیں وہ اس پوری ایڈوکیشن سے اویر ہیں جو ان کے بچوں کو دی جا رہی ہے جواب ملتا ہے نہیں والدین بھی لاک کرتے ہیں ہمارے ہاں جب ایک بارہ اف تیرہ سال کی عمر میں بچہ یا بچی پہنچتی ہے تو باپ جو ہیں لڑکے سے والد اور لڑکی سے والدہ ایک دسٹنس کر لیتے ہیں جب ایج آف پیورٹی کو وہ بچے پہنچتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا وہ ادھر ادھر سے سن کے اپنی معلومات بیادر کر رہے ہوتے ہیں کسی دوست سے کسی ساتھی سے محلے کی کسی لڑکی سے آنے جانے والے لوگوں سے لیکن ان کی ماں جو ہیں یا والدہ جو ہیں وہ پروپر تربیت ان کو فراہم نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کو اس بارے میں جو ان کے اندر چینجز فزیکل اور منٹل چینجز آنے والی ہیں یا آ رہی ہیں ان کو کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں تو بنیادی چیز جو ہے وہ تاغٹ گروپ جو ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہے وہ غلط ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اس کی بہت ساری ایگزامپلز میرے پاس ہیں کہ جب ویسٹن کانٹریز میں یہ انیس سو پچاس کے قریب لگ بھگ ایڈوکیشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا گیا تھا سیکس ایڈوکیشن کے بارے میں جو بتانا شروع کیا گیا تھا اس کے جو نیویٹیو اثرات مرتب ہوئے آپ یقین نہیں کریں گے کہ کینیڈا اور امریکہ کا جو فگرز ہیں ہمارے پاس ایٹی ایٹ پرسنٹ لڑکیاں اور لڑکے سولہ سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے ہی سیکشوال ریلیشنشپ میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں پریمیچور پرگننسیز آپ ریٹ آف ایبارشنز وہاں پر دیکھئے تو ایکٹی پرسنٹ ریٹ آف ایبارشن ہے جو بیس سال کی عمر کو بچیاں پہنچ رہی ہیں یہ امریکہ کی فگرز ہیں فیفٹی تھری مجوریٹی جو ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ امریکہ کوریا میں یہ پرسنٹ ایج ہے تین ایج جو بچیاں ہیں اس میں سے ایٹی تھری پرسنٹ لڑکی ہیں بچیاں جو ہیں وہ بیس سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے پہلے ان ریلیشنشپ انوالو ہو جاتی ہیں اور جس کا نتیجہ ایبارشن کی صورت میں سامنے آتا ہے یہ ایجوکیشن ان کو ملتی کہاں سے ہے جو ایک سروے ہمارے پاس ہے اس کے مطابق یو ایسے اور کوریا میں سکسٹی پرسنٹ جو ایجوکیشن ہے سیکس ایجوکیشن جو پروائیٹ کی جاتی ہے وہ سکولوں میں پروائیٹ کی جا رہی ہے ان کے گھروں پہ نہیں دی جا رہی ہے بلکہ ان کو پری نرسری کے بعد سے وہ ٹریننگ دی جانا شروع کی جاتی ہے اور کلاس بیٹ فورت اور فیفت میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی اویر ہوتے ہیں کہ ان کو کس اور یہ سیف ایجوکیشن ہی ان کو باقاعدہ پریونٹیو میجورز بھی بتائے جاتے ہیں پریونٹیو میجورز کے یوزج بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان کو یوز کیسے کیا جائے سیف ریلیشنشپ کیسے ڈبلپ کی جائے بجائے اس کے کہ وہ کنڈیم کی جائے چیزیں ان کو وہ اور سیف میجورز بتاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ آپ کو سیف میجورز کس طرح لے کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس ابوشن سے بچ سکیں 1950 میں سویڈن میں ایک اورگنائزیشن قائم ہوئی تھی یہ historical background میں بتا رہی ہوں کہ کہاں سے یہ دنیاالی طور پر چیزیں شروع ہوئیں 1950 میں سویڈن میں ایک اورگنائزیشن قائم ہوئی تھی جس نے ویسٹن ورلڈ میں اس چیز کو پروموٹ کیا 1970 میں پبلک سکول میں یہ چیز شروع کی گئی کہ سیکس ایڈوکیشن دی جائے بچوں کو 1970 میں 5% 15 years سے کم بچیاں جو ہیں اور 32% 17 years تک بچیوں نے رپورٹ کیا تھا جو ہمارے پاس فگرز موجود ہیں جو ابوشن تک پہنچیں تھیں 1990 تک پہنچتے پہنچتے یہ ریٹ 83% ویسٹن ورلڈ کی اوورال میں فگر دے رہی ہوں 83% تک پہنچ گیا تھا سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ ہمیں یورپین کانٹریز میں ملتا ہے اور اراؤنڈ 20 سال کی عمر تک پہنچنے پہنچنے تک انگلینڈ میں 50,000 team agers جو ہیں annually have an abortion اور ٹونی بلیر صاحب کی ایک رو ہے کہ انہوں نے 60,000,000 پاؤنڈ اس کمپین کے اوپر خرج کیے تھے کہ 2010 تک انہوں نے کہا تھا کہ 60,000,000 پاؤنڈ اس کمپین پر خرج کیے جائیں گے کہ ان کو safe relationship کس طرح سے develop کرنا ہے اس کے بارے میں aware کیا جائے جبکہ ہم اسلامی نظر کے مطابق دیکھیں تو اسلام میں وہ تمام چیزیں ہمیں بہت ہی قرینے اور طریقے سے سکھائیں ہیں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک socialization کا process ملتا ہے کہ کس طرح سے socialization کی جائے گی relationship صرف legal relationship ہو سکتی ہے اور وہ between spouses ہوتی ہے between friends نہیں ہوتی یا آپ کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں آپ کے colleagues ہیں ان کے ساتھ وہ relationship develop نہیں کی جا سکتی اس کے لیے میں بہت چھوٹے چھوٹے بنیادی حصول بتا دیئے گئے ہیں جن سے ہم تہلو تہی کرتے ہیں اور نتیجہ تر ہم اس دور میں شامل ہو گئے ہیں جو western world جس طباہی کے دہانے پر پہنچا وہ ابھی ہم اس دہانے تک تو نہیں مہنچے اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس دہانے تک مہنچیں اس سے پہلے ہی ہماری عقلیں جو ہیں وہ کھل جائیں اور ہم اس چیز سے بچ جائیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں observation of پردہ restraining جو مائد اور عورتوں کی درمیان جو تعلقات ہیں ان کو restrict کیا گیا کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے permission لینا کسی کی privacy میں interfere کرنے سے پہلے اس کو knock کرنا permission لے کے داخل ہونا یہاں تک کہ بچوں سے بھی privacy رکھنے کو کہا گیا ہے کیا کہا جاتا اسلام میں کہ جب سات سال کی عمر تک بچے پہنچ جائیں تو جب بچے اور بچیاں پہنچ اسی طرح سے والدین کی privacy maintain کرنے کے لئے بھی قرآن میں آدیث سے ثابت ہے کہ جب بچے اس ایج کو پہنچ جائیں کہ وہ سمجھ نہیں لگیں چیزوں کو تو ان کے کمرے الہدہ کر دیے جائیں ان کے بستر الہدہ کر دیے جائیں تاکہ ان چیزوں کے اثرات ان کے اوپر مرتب نہ ہو سکیں کمرے میں رہتے ہیں یا سوتے ہیں ان کی سائیکالوجی ان بچوں سے جن کے کمرے الگ کر دیے گئے یا ان کو پرائیویسی مینٹین کی گئی ان سے بہت ڈیفرنٹ تھی وہ زیادہ سیکشل ریلیشنشپ میں انوال تھے بنیزبت ان بچوں کے جن کو پرائیویسی دی گئی تھی جن کے کمرے الہدہ کر دیے گئے تھے جن کی پرائیویسی مینٹین کی گئی تھی تو ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹی چیزوں پر اگر توجہ دی جائے تو ہم بہت سے بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں اسی طرح سوشل مورل اور مینٹین کر پاتے پھر بنیادی وجہ گھوم پھر کہ ہماری وجہ بن جاتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں ہم نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو صرف سواب کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت آسان ہمارے پاس اس کی ریزننگ موجود ہتی کہ ہماری سوشل ویلیوز ایسی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا معاشرہ کون بناتا ہے وہ سوشل ویلیوز کون بناتے ہیں وہ ہم انسان خود بنا رہے ہیں کہیں سے وہ اتر کے نہیں آ رہی یا آپ کو کسی علاقے میں وہ فکس نہیں مل رہی کہ آپ گز گے تو اس سے باہر نہیں نکل سکتے یہ سوشل اور مورل ویلیوز بنانے والے بھی ہم ہی ہیں تو ان سوشل مورل ویلیوز کو اگر ہم اپنے قرآن کے مطابق کر لیں اور وہ ایڈوکیشن جو پری مچور ایڈوکیشن ہے وہ اپنے وقت پہ ان بچوں کو دیں تو اس کے بہتر نتائج مرتب ہوں گے بنیز وقت اس کے کہ ہم ان کو ایڈوکیشن دے کے اور ان کے ذہنوں میں بے شمار سوالات کے در کھول دیں اور وہ ان سوالات کو دھونڈنے کے لیے یا ایکسپلور کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کریں ہم شکریہ